اسلام علیکم سٹوڈنٹس تو ابھی ہمارا جو سفر ہے بیسکلی وہ ہے ہمارے نیٹ لیکچرز کا رلیٹیٹو دا ہیومن فیزولوجی ریسپائیریشن جس میں ہم نے صرف ابھی ایک لیکچر دیا ہوا تھا اور جس میں میں نے آپ کو سمجھایا ہوا تھا کہ بیسک پہلے بریتھنگ اور ریسپائیریشن ہوتی ہے کیا اس کے بعد میں نے آپ کو اس میں پورا کمپلیڈ کر کے دیا کہ ڈیفرینٹ ریسپائیری سٹرکچرز جو آرام سے وہاں پر نیٹ کے اگزیم میں آپ کو وہ والے قوشنز فریم ہو سکتے ہیں تو ہم نے وہ سارے ریسپائیریٹری سٹرکچرز کہاں تک کمپلیٹ کی ہوئے تھے مالب وہ ہم نے کہاں تک کئے ہوئے تھے ہم نے وہ دیکھے تھے ریپٹائلز برڈز بھی ہم نے انفیکٹ کمپلیٹ کیا ہوا تھا تو لاسٹ کا جو ہمارا تھا وہ کیا تھا ہیومن تو اگر ہم تھوڑا ریسپائیریٹ کر لیں گے ہمارا پچھلا والا لیکچر پلازا میماری جو پاری فیرا ہوتے ہیں وہ کان سے کرتے ہیں کہاں سے باڑی سارپیس سے جو ہمارے انیلیڈرز ہوتے ہیں وہ کان سے کرتے ہیں سکن سے سکن کی رسپریشن ہو ٹی دیت اس بھی کالیتے کیوٹینیس رسپریشن مگر آدھی اس میں کرتے ہیں تو دا پیرا پورا پیرا پوریا جو ہوتے ہیں تو دیت اس بھی کالیتے ہیں نیرس افرکرائیٹ جو ہوتے ہیں وہ کرتا ہے تھوڑا ایکسرالل گلز حساب، پوریا جو ہمارے جو گریل سے کرتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں ایکسرالل بھائیٹ جو ہوتے ہیں حسابت اپران ہے اورپور suppress کے لئے یہ چیز ہے کہ آپ کو trading پوڑا ہوتے ہو حساب رہد ہیں آرária جو ہوتے ہیں آرثوں پہلہ کوBS انُزم فائل نہیں کرتے ہیں وہ کہاں سے وہ کرتے ہیں ہم نے ہمп stabلے سے معلوموں پانی کرتے ہیں اس کو بتاتے ہیں مجھانے دیکھے کہ وہ کہاں سے کرتے ہیں گھل سے کرتے ہیں اس کے لaminے سکور انسٹس ہو کان سے کرتے ہیں ٹریکیا اس پیاریشن اس کے بعد ہم نے دیکھ لیا کیا اس کو بتاتے ہیں یہ سپیڈیرو سکار پیرس وہ کانسے کرتے ہیں وہ کارتے ہیں بک لانگز دونوں سے کنگ کریں کنگ کر راب کانسے کارتا ہے تیزز بتا دو اس کے بعد ہم نے مولسکس دیکھے مولسکس بسیکلی سگل نارج اسٹر ایف آئی لبوتا جو مولسکس میں ہوا تو ہمارا یونیو ہوتے وہ کانسے کرتا ہے گل سے شاب پر لگوں کا سکر Locack gebruق کرتا ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا ہوا تھا ہمارے قدر میں حالہم و замечnal سے ہوتا ہے theatοι tabacourock counter یہ کافت شوٹا ہےq2 و پاکا ہمارے مبر ہی ہوتا ہے مجھے کمبڑئی دہ رہ سکتا ہے اس میں xے Creoleo content shared اسے کرتے ہیں ہمارے گئی ف cracking کرتے ہیں نہیں چکونی mpbnz آتی mpbnz لنگ سے بھی کرتے ہیں وہ اسے بھی کرتے ہیں بیکل کی ہلی ویسٹور ان کی ہوتی ہے اور وہ کرتے ہیں اپنی سکن سے بھی سب سے انپورت پوائنٹ وہ چیز ہے کہ لنگس پوری دلت ان کے سوپ در فرق اچھا تیر پھول کہا سکرتا ہے وہ بھی گل سے ایک سنگل سے کرتا ہے اس کے بعد ہم نے دیکھ لیا برڈز بڑھ سکرتے وہ بھی لنگ سے ہی کرتے ہیں لنگ سے کرتے اس کے بعد ہم نے دیکھ لیا تھا ریلیٹڈ آور ماملز کان سے کرتے ہیں ایکسلنٹ شاپج بیوٹیفول تو آج کا جو بیسی بیسکلی اب ہمارا ٹاپکی ہے وہ یہی رہے گا کہ بیٹا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہی رہے گا کہ جو ریسپائیری ہم کو ریسپائیری سٹرکٹری پڑھنا ہے ہیومنز کا جو ماملز میں جو ہیومنز آتے ہیں ماملز ہمارے ہیومنز آتے ہیں انہی ہیومنز کے ریلیٹر اب ساری ہماری یہاں سے داستان چل جائے گی بیٹا بہت ہی کونسنٹر کر لینا اب یہاں سے ایمپورٹن ہے آج ہم کو پڑھنا ہے ہیومن ریسپائیری سٹرکچر کیا پڑھنا ہے سٹرکچر تو یہ ہمارا ہیومن ریسپائیری سٹرکچر جو ہمارا بیسکلی ہوتا ہے سٹارٹ ہو جاتی ہے سٹرکچر جو ہماری بیسکلی ہوتا ہے ہمارے ہوتا ہے ہمارے لنگز میں یہ سارا ہو جاتا ہے تو اس میں ہم کو سب سے پہلے پڑھنا ہے نوز اس کے بعد پڑھیں گے فیرنکس اس کے بعد پڑھیں گے لیرنکس اس کے بعد پڑھیں گے ہم اپنا ٹریکیا اس کے بعد پڑھیں گے ہمارے ہم برونکئی برونگ کے بعد الیوالے الیوالے کے بعد لنگز آرام سے بڑھیں گے آگیا بیٹا آپ کو سمجھ یہاں تک ایک پکچر جیسی فریم ہوئی پہلے آپ کی معایر میں چلی کریں پھر سٹارٹ چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج کا ٹاپک پہلے ہمارا رہے گا نوز کے ریلیٹڈ شاہ بھائی نوز اگر بیٹا اب ہم اپنی نوز کے ریلیٹڈ بات کر لیں گے تو یہ جو ہماری نوز ہوتی ہے اٹھ اس بیسکلی ڈیوازیڈ اٹھو پورشن ایکسٹرنل پورشن اور انٹرنل پورشن یعنی اس میں ہمارے دو پورشن آتے ہیں ایک آتا ہے ایکسٹرنل پورشن اور دوسرا آتا ہے ہمارا انٹرنل پورشن ایکسٹرنل پورشن اور انٹرنل پورشن پہلے ہم اپنے ایکسٹرنل پورشن کے ریلیٹڈ ہی بات کر لیں گے پیٹا ایکسٹرنل پورشن ہمارا نوز کا ہوا جو آرام سے ہم کو ویزیبل ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ویزیبل سو ایکسٹرنل پورشن بیسکلی پہلا یہ پوائنٹ اس میں ہے یہ کیجئے یہ بیسکلی ہمارا ویزیبل پورشن ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بیٹا یہ ہمارا ویزیبل پورشن ہوتا ہے ایکسٹرنل شاوش ٹھیک ہے بیٹا یہ جو ہمارا ویزیبل پورشن ہوتا ہے it is basically covered with the bone is sorry it is basically covered with the muscle and the skin covered کسے ہوتا ہے شاباش it is covered ویزیبل پورشن ہوتا ہے ایک مسل سے پلس سکن سے مسلز اور سکن سے and containers اس میں ہوتا کیا ہے اس میں ہماری بون ہوتی ہے پلس ہماری کارٹیلیج ہوتی ہے بون پلس کارٹیلیج ہوتی ہے آگیا بیٹا بیٹا سمجھ جاہاں تک کیا میں نے بولا میں نے بولا نوز میں دو پورشن ہوتے ہیں ایک کو بولتے ہیں ایکسٹرنل پورشن دوسری کو بولتے ہیں انٹرل پورشن ایکسٹرنل پورشن ہمارا ویزیبل پورشن ہوتا ہے یہ basically covered ہوتا ہے مسلز سے اور سکن سے جیسا کہ آپ دیکھتے ہو اپی ڈرمالی ار اوپر سے ہوتی ہے تیسرا چیز یہ چیز ہوتا ہے کہ اس میں ہماری بون آتی ہے اور اس میں ویزیبل پورشن میں basic آپ نہیں بولا اندر سے کیونکہ اندر سے پہلے ہی میں نے بولا نا covered ہے یہ مسلز اور سکن سے اور بون اور تک کارٹیلیج ہم کو یہاں پر ہوتی ہے اب بتاؤ گے آپ سر ہم کو بتا دیجئے جو یہاں پر ہمارے بونز ہوتی ہے وہ کون کون سی ہوتی ہے تو سمجھ دو بیٹا ناک میں جو ہماری بونز ہوتی ہے وہ تین قسموں کی ہوتی ہے ایک کو ہم بولتے ہیں اس فرنٹل بون کیا بولتے ہیں فرنٹل بون دوسری ہوتی ہے that is to be called as nasal bone کیا ہوتی ہے nasal bone تیسری جو ہوتی ہے that is to be called as maxilla کیا بولتے ہیں اس کو maxilla spelling can be وہاں یہاں but اس کو آپ وہ دیکھ سکتے ہوا اس میں میں نے پہلے دیرا کو بتایا کہ spelling وہاں یہاں ہو سکتی ہے so number one bone is called frontal number two nasal number three maxilla bone اور اگر ہم اس cartilage کے related بات کر لے اگر ہم یہ cartilage کے related بات کر لے تو اس کی جو cartilage ہوتی ہے that is to be called as hyaline cartilage اس کو کیا ہم کہتے ہیں hyaline cartilage یہی آگے جا کر آپ یہ term دیکھ لوگے آرام سے آپ کے ٹریکیا میں کیونکہ جو ہمارا ٹریکیا ہوتا ہے اس میں بھی رنگز ہوتی ہے انکمپلیٹ سی شیپ رنگز وہاں پر جو ہوتی ہے وہاں پر بھی جو cartilage 16 to 20 ہوتی ہے جو سپورٹ سمی ریجل سپورٹ دیتا ہے ہمارے ٹریکیا کو جو اس cartilageینیس رنگزار بیسیکلی also called as hyaline cartilage ان کو بھی ہم کیا بتاتے ہیں hyaline cartilage بڑے آگے excellent یہ تو ہماری بات تھی یہ تو ہمارے کچھ الفاظ تھی related to external portion but اب ہم کو بات کر لیں گے internal portion کے related کیا آپ نے یہاں تک پہلے اچھا سی copy کر دیا کیونکہ اس کے بعد میں یہ border up کر لوں گا تو students اگر آپ کو بھی یہاں تک screenshot اٹھانا ہوگا وہ عرب سے اٹھا سکتے ہو کہ میں آپ کو سائیڈ میں رہ سکتا ہوں شاباش so this completes my this completes my external portion of the nose now moving to the internal portion بیٹا آسان لگ رہا ہے کی نہیں لگ رہا ہے شاہ اس کے بعد سارا dependent ہے آپ کی محنت پر اس کے بعد سارا dependent ہے آپ کی محنت پر ایک تو محنت پر اور آپ کی physics chemistry پر اب ہے انٹرنل پورشن اگر بیٹا میں آپ نے انٹرنل پورشن کی اور بات کر لو کس کی پورشن کی اور میرا انٹرنل پورشن جو بیٹا میرا ہوتا ہے یہاں پر میری ایک نیزل سپٹم ہوتی ہے کیا ہوتی ہے جو نو کو ڈیوائیڈ کرتی ہے دو حصوں میں ایک کو ہم بولتے ہیں رائٹ نیزل چیمبر دوسرے کو بولتے ہیں لیفٹ نیزل چیمبر تو اگر سوال نیٹ کے ایسے میں ایسے آئے گا ویچ ڈیوائیڈز ڈا نوز انٹو ڈا ٹو چیمبر آپ کا آنسر کیا ہوگا سوال دوسری طریقے سے آ سکتا ہے نیزل سپٹم ڈیوائیڈز انوز انٹو آپ کا آنسر کیا ہوگا رائٹ نیزل چیمبر لیفٹ نیزل چیمبر دو تری کسو فریم ہو سکتا ہے سو میں لکھوں گا یہ پہلا پوائنٹ نیزل سپٹم نیزل سپٹم دیوائیڈز نوز 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 نیملی اب میں پورا نام نہیں لکھوں، میں لکھوں گا رائٹ نیزل چیمبر آر اینسی آر اینسے اینڈ لیفٹ نیزل چیمبر ، ، فرد آپ کنفید ہو جاؤ گی ، آپ بھی دیکھنا آر اینسی کا مطلب بھی ہے، رائٹ نیزل چیمبر اور لیفٹ ایلن سی کا مطلب ہے لیفٹ نیزل چیمبر اس کا مطلب ہے یہاں پر آپ کا نیزل چیمبر نیزل سپٹم ہے یہاں سے آپ کا رائٹ نیزل چیمبر آئے گا اور یہاں سے آپ کا لیفٹ نیزل چیمبر آ جائے گا کیا یہاں تک بیٹا پورا آپ کو پہلے پورا اچھے سے سمجھتا ہے کہ یہاں تک آگیا شاباز اگر میں اب اس رائٹ نیزل چیمبر کی بات کر لو آر این سی رائٹ نیزل چیمبر اس میں ہمارے تین پورشنز آتے ہیں کیا آتے ہیں بیٹا تین پورشنز یہاں سے ہم اس کو ایسے کر لیں گے اور یہاں پر میں ڈیفائن کرلوں گا تین پورشنز پہلے پورشن کو ہم بولتے ہیں ایز لوور پورشن کیا بولتے ہیں لوور پورشن یہ لیفٹ نیزل چیمبر ہوتا ہے تین پورشنز میں انہوں پورشن یہ جو میرا لوور پورشن ہوتا ہے تین پورشن سے پڑھا ہوں گا پہلا ہے لوور پورشن لوور پورشن جو میرا ہوتا ہے بیسکلی کانجسٹس آف نیزل ہیر چیمبر کیا ہوتے وہاں پر ناک کی بال ہم بولتے ہیں ایک تو وہاں پر نیزل ہیرس ہوتے ہے ٹھیک ہے بیٹا اور وہاں پر آپ کے سویٹ گلینڈز ہوتے ہیں وہاں پر آپ کے سویٹ اور تو وہاں پر آپ کے آئل گلینڈز بھی دیکھے دیکھے گئے ہوتے ہیں بیٹری کا ایسیو ہے تھوڑا ایک میرے ٹا پھلا رکھ لوں شاہ باش یہاں پر ہمارے یہ تین ہوتے ہیں نیزل ہیرز سویٹ گلینڈز آئل گلینڈز ان نیزل ہیرز کا کام ہوتا ہے تو ابسٹرکٹر دفلو تو ابسٹرکٹر تا ایلیٹری آب دست پارٹیکلز اور دے پیسوچنز انسائید تا نوز ہے نائے دست پارٹیکلز کتنے ہوتے ہیں ہمارے سارو نگز میں پیسو جنس کتے ہوتے ہیں اگر ہمارے نیزل ہیرز ہمارے پاس نہیں ہوتے تو وہ ڈریکلی کہاں جاتے ہیں اندر اور ہم بیمار ہو سکتے تھے سو ابسٹرکٹر کرتا ہے دست پارٹیکلز کو اور آپ کے پیسو جنس کو انٹرین آور نوز آ گیا بیٹا یہاں تک سامجھ سو یہی ہے ہمارا لوور پورشن لے یہ ہمارا اور وہاں تو راہن پر بھی دیکھی جاتی ہے میوکس کے لائننگ جو بیٹا وہاں پر تھوڑا میاقش سیکرژ کر دیتا ہے اور میرے اس ایئر کو وہاں بناتا ہے وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارا ایئر پر ہمارا وہاں اور پر رہتا ہے کیا ہمارا ایئر کیا ہو جاتا ہے وہاں پر مسٹ موشم اوڑ جاتا ہے کیونکو نوکس کے لائننگ یکی جاتی ہے ہمارے کیوں 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 ہونا چاہیے ہمارا ائر مائسٹ اس لیے کہ تاکہ وہ آرام سے اس کو فرکشن کی وجہ سے اس کو آرام سے دکا آگے لگ جائے تاکہ وہ آپ کے پیرنگ اور انٹرنلی ٹریک ہے اور اس کے بعد لنگز پر چلا جائے مائسٹ ہاں ٹھیک ہے بیٹا سو ڈسٹ پارٹیکل اس کو بھی یہ خط رکا دیتا ہے اندر جانے میں اور پیسہ جن اس کو بھی اور ائر کو کیا بنا دیتا ہے مائسٹ بنا دیتا ہے آگیا بیٹا لور پورشن سمجھ چلیے بڑھتے ہیں آگے دوسرے پورشن پر سو ٹاپک ہمارا نوزی ہے اس میں ہمارے دو پورشنز ایکسٹرنل پورشن اور انٹرنل پورشن میں میں نے بہتا بتا دیا کہ انٹرل پورشن میں ہمارا نیزل سیمٹنس کو ڈیوائیڈ کرتا ہے دو حصوں میں رائٹ نیزل چیمبر لیفٹ رائٹ نیزل چیمبر میں ہمارے تین پورشنز آتی ہیں لوور پورشن وہ میں نے پورا دیفائن دوسرا آتا ہے میڈل پورشن دوسرا آتا ہے میڈل پورشن یہ جو میرا میڈل پورشن ہوتا ہے یہ ہائیلی ویسکولر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بیٹا ہائیلی ویسکولر ہائیلی ویسکولر یعنی ہائیلی ویسکولر کا مطلب بیٹا یہ ہے کہ بلڈ فلو وہاں پر بہترمندس ہوتا ہے ہائی ہوتا ہے بلڈ کا فلو ہائیلی ویسکولر کا مطلب بھی کیا ہے بلڈ فلو کیا ہوتا ہے وہاں پر اس لئے ہم بولتے ہیں کہ اگر گلتی سے بھی ہماری نا کو لگ جاتی ہے ہاں کوئی مکا مارتا ہے گلتی سے لگ جاتی ہے تو وہاں سے کھون نا سے جلدی آ جاتا ہے کیونکہ یہ پورشن یہ ہائیلی ویسکولر ہوتا ہے سمیلرلی جس پیشن کا بلڈ پریشر بہت ہی ہائی ہوتا ہے بیسکلی دا فلو آف دے بلڈ جو اس کی باڈی میں ہے وہ بہت ہی ہائی ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ نوز بلیڈن اس کی ہو جاتی ہے کیا ہو جاتی ہے کیونکہ جو اس کا بلڈ پریشر ہوتا ہے وہ بہت ہی ہائی ہوتا ہے اور ناک پھر اس پریشر کو وہاں پر ایبزورم نہیں کر پاتی ہے برداشت نہیں کر پاتی ہے جس کی وجہ سے ہماری نوز سے بلیڈن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے بیٹا؟ ایکسلنٹ اور یہی ریزن ہے ہمارا جو ایئر ہوتا ہے وہاں اس تو تو بنا لیا اس کو لوا ری جانے اس ایئر کو تو وارم بھی ہونا ہے کیوں ہونا ہے وارم؟ ایکسلنٹ 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 اور اس ایئر کو وارم یہ ہی بناتا ہے میڈل پورشن ایئر کو کیا بناتا ہے وارم بناتا ہے آیا بیٹا آپ کو سامجھ پوری طریقے سے ہم پڑھ رہے ہیں انٹرنل پورشن اس میں ہمارے پاس آتا ہے تیر پورشن لور پورشن وہ بھی الابریٹ کر دیا میڈل پورشن اب اس میں لاشٹ پورشن آتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں ایز اپر پورشن تو یہاں تک اپنے نوڈ کر دیا آپ نے بھی یہ نوڈ کیا ہوا اگر آپ کو سکرنکچور بھی اٹھانا ہوگا آپ آرم سے وہ اٹھا سکتے ہیں ایکسلنٹ جو ہمارے آگے سمجھ آپ کا سوال جو باڈی بلڈرز ہوتے ہیں جب وہ بیٹا باڈی کو ویڈ کو لیفٹ کر دیتے ہیں تب بھی ان کے شریر پر ان کی جو نروز جو ان پر ہوتی ہے ان پر بھی بہت زیادہ دبا پڑتا ہے کیا پڑتا ہے ان پر دبا پڑتا ہے جس کی وجہ سے پرشربلد کا بہت ہی خصوصہ ہوتیکا ہوتی زیادہ اور وہاں پر بھی ان کے ناک سے خونا جاتا ہے تو وہ کبھی کبھی وہ بھی ان پر ہوتی اور سب kommبار ہوتی آپ کی سٹیرویڈیز ڈیویل ڈیریکلی افیکٹ ڈیور کیڈنیز کیوں کیوں کیونکہ کنسنٹریشن آف نائیٹریٹس جو آپ کی سٹیرویڈیز بناتے ہیں وہ بہت زیادہ بناتے ہیں لیور بھی اس کو اور لیور کو بھی ڈیمیج کر سکتے ہیں کیونکہ لیور اتنی دیوڈاکسیفیکیشن نہیں کر سکتا ہے اور جس کی وجہ سے آپ کی کیڈنی جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے ہاں but gym trainer will advise you to take the gym trainer will advise you to take the plenty of the fluids but دیکھا جاتا ہے کہ نیچل باڈی نیچلی ہوتی ہے سٹیرویڈ باڈی اس کو آرٹیفیشل باڈی کہتے ہیں وہ آپ کی صحت کے لیے اچھی آپ کو میری بات بیٹا سمجھ میں آگئی اور یاد رکھ لینا جتنا جتنا پھر آپ اس سٹیرویڈیز سے پروٹین زیادہ لے جاؤ گے دیکھ کنسنٹریشن آف دیڈ پروٹین اس انورسلی پروپورشنل جتنا آپ وہاں پر پروٹین اس کو زیادہ انٹیگ کر لوگے اس حساب سے i am not talking of the natural i am talking of the artificial ڈیوٹی کیلشم کی دنسٹی آپ کی بونز میں زیادہ ہو جائے گی and ultimately at the end you are going to suffer from a disease called as the osteo foruses that is the deficiency of the vitamin d in your body کلشامی نہیں رہے گا تو کان سے یہ وٹیمین باڈی کلشامی نہیں ہے تو ویٹمین ڈی کان سے پائدہ ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ کے جو ہے آپ کے بونس ہوتے ہیں وہ ویق ہو جانے لگ رہے ہیں بیٹا اگر ہے سمجھ شاہ بہت نام موینگ ٹوئیوار میڈل پورشن نام موینگ ٹوئیوار اپ ساری اپر پورشن اب ہمارا اپر رہا ہے اپر ریجن اگر ہم اپر ریجن کی بات کر لیں کس کی ریجن کی بات کر لیں اپر ریجن کی بات کر لیں یہ جو بیٹا میرا یہ میرا اپر ریجن جو ہوتا ہے نا ایڈز آر سو کالڈ ایس آل فیکٹری ریجن کیا ہوتی ہے آل فیکٹری ریجن کیس کو بولتے ہیں یہ جو میرا یہ اپر ریجن ہوتا ہے جس ہم آل فیکٹری ریجن اس کے پاس آل فیکٹری نروز ہوتی ہے کیا ہوتی ہے آل فیکٹری نروز ہی ہم کو ضرورت لگتی ہے فوڈ کو سونگنے میں یعنی سینسیشن آف دی سمیل آپ کو یہی آل فیکٹری جیسے ہم نے وہاں پر دیکھا کہ ہم کو سینسیشن آف دی ٹیسٹ ملتا ہے ٹنگ سے سمیلی آل فیکٹری نروز ہی بیسیکلی ریس مل کس کے لیے ہماری سمیل کے لیے وہاں پر ہم نے نروز کی بھی بات کی تھی ایک بات کی تھی ہم نے کیا اس کو بتاتے ہیں ہائپو گلوسل نروز کی بات کی تھی جو مومنٹ کے لیے ہوتی ہے اس لیے وہاں پر ٹنگ پر ہم نے بات کی ہوئی تھی کیا اس کو بتاتے ہیں گلوسو فرنجیل نروز وہاں پر ہم نے بات کی تھی اور ٹرائگی مائنل نروز کی بات کی تھی سو لائک وائز یہاں پر بھی نروز ہے آل فیکٹری نروز آل فیکٹری نروز کا کام ہوتا ہے کسی چیز کو سونگ جانا سونگنا آل فیکٹری کا کام ہوتا ہے تو اپر ریجن کے پاس سنچے دیورین اس میمبرین کیا بولتے اس کو سنچے سنچے ڈیورین اس میمبرین ٹھیک ہے پیٹا یہ سنچے دیورین اس میمبرین جو ہمارا ہوتا ہے اس میں ہماری تین چیزیں آتی ہے کیا آتی ہے اے کو ہم بولتے ہیں as bowman's gland کیا بولتے ہیں bowman's gland دوسرے کو ہم بولتے ہیں olfactory receptor cells کیا بولتے ہیں اور تیسرے کو ہم بولتے ہیں as basal cells کیا بولتے ہیں بی اے ایس اے ایل پیسل سلس ٹھیک ہے بیٹا کوئی کنفیوش ہے یہاں تک شاہ باش these olfactory receptor cells کیا olfactory o receptor orc کیا بولتے ہیں olfactory receptor these are also called as bipolar modified neurons یا اب بلو موڈیفائیڈ بائی پولر نیورانز ان قوم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں موڈیفائیڈ بائی پولر نیورانز ان نیورانز کی ایک خصوصیت یہ چیز ہیں کہ ان کو پہلے کسی چیز کو ٹچ کر کے کوئی چیز فیل نہیں کرنا پڑتا ہے اگر میں یہاں پر ہوں میرا فوڈ وہاں پر ہے مجھے فوڈ کو ٹچ نہیں کرنا ہے میں یہاں اسی سونگ سکتا ہوں میرے نروز اس کو وہاں پر چیز کیسے یہ ہے تو ہے کیا ہے اسی لئے دیزار کاری سے موڈیفائیڈ بائی پولر نیورانز ان قوم کہتے تھے تیسرا ایمپورٹنٹ پوائنٹ تیسرا ایمپورٹنٹ دیزار بیسیکلی ان ڈیریکٹ کونٹیکٹ ویڈا انواریمنٹ انواریمنٹ کے سرے ڈیریکٹ کونٹیکٹ میں ہوتے ہے بیٹا ایکسیلنٹ شاہلاش ہو گیا ہمارا یہ بھی کلیر بیسل سیلس کا کام ہوتا ہے جو ہماری بیسل سیلس ہوتی ہے نا ان کا کام ہوتا ہے تو ریجنریٹ ڈیز آئل فیکٹری ریسپٹر سیلس ان کو پیوس کر participant کر لینا کہا یا اسی بے سلس کا کام ہوتا ہے اور فیکٹری Best를 سلس کو کیا کر لینا ہے ریجنریڈ کر لینا آگے ہی تسامج کوئی تک کوئی بنیسا ہی ہیں آجے بڑے ہم شابہز ایسیال سے سے کیریٹ ہوتا ہے وہ ہم دیکھیں گے ابھی ہم وہ دیکھیں گے موکس ممبرین موکس ممبرین کا کام ہوتا ہم موکس کو سکریٹ کر لے موکس میمبرین کا ہم ہوتا ہے موکس کو سکریٹ کر لے دا شاہیت چلیے دیکھو بیٹا دیکھو بیٹا دپریشت بلو دنو الی پریشن بلو دا اور پر ارلیپس آپ فیل بھی کر سکتے ہو ہے جو یہاں پر دیکھو بیٹا آپ بھی فیل کر سکتے ہیں یہ جو ہے آپ کے نا کے نیچے اور لپس کے اوپر اب جو یہاں پر یہ دیکھتے ہیں اس ڈپریشن کو ہم کہتے ہیں اس فیل تھرم کیا آپ بولتے ہیں فیل تھرم ڈپریشن بلو نوز اس کالڈ ہے ڈپریشن بلو نوز اس کالڈ ہے اس کو میں بڑا لکھوں گا یہاں پر تاکہ آپ کو اچھے سے دکھائی دے فیل تھرم پی اچ آئی ل تھام ٹی اچ آر یو ایم بی اس کو ہم کیا کہتے ہیں بیٹا اس کو بی کالد ہے اس بیسکی دا فیل تھرم کبھی کبھار دیکھا گیا ہے آپ کی جو یہ نوز ہوتی ہے اس کی پلاسٹک سرجری کرنے پڑتی ہے کیا کرنے پڑتی ہے سرجری آف دے نوز اس ٹو بی called as رائنو پلاسٹی اس کو ہم رائنو پلاسٹک کے نام سے پکارتے ہیں آر ایچ آئی این اوگر رائنو بلاسٹی پی ایل ایسٹی آئی سو سو بلاسٹک سرجری آفدہ نوز بسیلی کالڈ آزا رائنو بلاسٹی چلی اوڑکی پوائنٹ پوائنٹ جو آپ کا پیرا نیزل ڈکٹ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اور جو آپ کا لیکرمال ڈکٹ ہوتا ہے دیکھو پیرا میں بہم پر آپ کو یہ لکھ لوں گا پیرا نیزل ڈکٹ پیرا نیزل نیزل ڈکٹ پلس اور جو لیکرمال ڈپٹ آپ کا ہوتا ہے ریکرمال ڈکٹ دیکھو اب بتاؤ گے پہلے سر کی پیرا نیزل ڈکٹ ہوتا کیا ہے پیرا نیزل ڈکٹ ہوتا ہے جو آپ کو موکس آپ کا ڈرین کرتا ہے کہاں کرتا ہے وہ ابھی ہم دیکھیں گے وہ کہاں پر وہ ڈرین کر لے گا سو پیرا نیزل ڈکٹ کا کام ہوتا ہے موکس کو ڈرین کر لینا لیکرمال ڈکٹ کا کام ہوتا ہے آپ کے ٹیرز کو ڈرین کروانا جو آپ کو آنکھ سے وہ ٹیرز اندر سے آ جاتے ہیں ٹیرز کو ڈرین کروانا کہاں کروائیں گے ڈرین ان دونوں چیزوں کو انٹیور انٹرنل نوز کہاں پر انٹرنل نوز کے پاس سوری کیا ہماری جگہ کام ہے انٹرنل نوز کے پاس بٹ آرلی تو میں آپ کو آڈیبل آرام سے ہوں گا یہاں پر آپ کو سمجھ بھی آتا ہوگا کہ پیرا نیزل ڈکٹ اور لیکرمال ڈکٹ پیرا نیزل ڈکٹ کا کام ہوتا ہے موکس کو ڈرین کر لینا لیکرمال ڈکٹ کا کام ہوتا ہے ٹیرز کو ڈرین کر لینا کہاں پر ڈرین کرواتا ہے ہمارے انٹرنل نوز کے پاس ڈرین کرواتا ہے آیا بیٹا سمجھ کوئی گنفیجن یہاں تک پوائنٹ ایک پوائنٹ ایک یا دو ہم پور پڑ لیں گے نوز کے لیٹر اطاف کو نوز کے لیٹر کافی اے شاباش دیکھو بیٹا یہ جو ہمارا یہ جو ہماری جو یہ نوز ہوتی ہے کبھی نوز سے بلیڈنگ ہو جاتی ہے ایک نوز بلیڈنگ جس کو ہم بولتا ہے ٹھیک ہے بیٹا یہ نوز بلیڈنگ اس کو بھی کہلی ایس اپک ٹیکس ہم کیا بولتے ہیں اپ ٹیکس اس کو ہم بتاتے ہیں اور ایک اپورٹ پوائنٹ نوز کے لیٹر وہ یہ چیز ہے کہ آلٹی میٹلی نوز کو اندر سے کس کے ساتھ کرنکٹ ہو جانا ہے انڈر نوز کے ساتھ تو وہ کہاں سے کرنکٹ ہو جائے گا اس کے ساتھ یا ہم بولتے ہیں نیزو فرنکس اس کو اندر فرنکس کے ساتھ ہم نہیں بولیں کہ ہم بولیں کہ نا کا الٹی میٹلی انٹرنل نوز کا یا نوز کا الٹی میٹلی کس کے ساتھ کس کے ساتھ کنیکٹ ہو جانا ہے فرنکس کے ساتھ در سٹرکچر اس کوئی نے کنیکٹ ہو جانا ہے جانا ہے کس کے ساتھ نے یہاں سے کنیکٹ ہو جانا ہے تو بیٹا اتنا آپ کو پوری سفشت انفارمیشن ہے ریلیٹی ٹویوار نوز جو کہ آپ کے نیٹ کے اگزیم میں فریم ہو سکتا ہے بیٹا آگے آپ پوری طرح سے نوز سامجھ کوئی ڈاوٹ نوز کے ریلیٹیڈ اکسل ہے ایکسلینٹ شاباش اوکے ایک سوری یہ بیٹا یہ پوائنٹ میں آپ کو بول گیا تھا ہماری بتانا چلیے ہماری جو نوز ہوتی ہے نا اس کے اندر ہالو سپیسز ہوتی ہے کیا ہوتی ہے نوز کے ریلیٹیڈ ہالو سپیسز ہوتی ہے ہمارے نوز کے ریلیٹیڈ ہالو سپیسز ان ہالو سپیسز کا کام ہوتا ہے وہاں پر وہ کھالی ہوتی ہے وہاں پر ہمارا صرف ایر ہوتا ہے کبھی ان میں موکہ جمع ہو جاتا ہے کیا ہوتا ہے جمع نوکہ جمع اور اس کنڈشن کو بولتے ہیں سائنیسز کیا بولتے ہیں سائنیسز جب کبھی موکہ اتنا جمع ہو کہ آپ کو دفکلٹی ہے بریتھ کر لینے میں اور آواز میں بھی آپ کو خاص آواز نہیں آ رہی ہے اور اسی ڈیزیز اسی ڈیزیز کو بھی کالی ہے رائنو سائنو سائٹس ہم کیا کہتے ہیں رائنو سائنو سائٹس انہیلر کا کام ہی بیسیکلی ہوتا ہے اسی نوکس کو وہاں پر تھن کر لینا اسی نوکس کو وہاں پر تھن کر لینا یہاں تک آپ نے دیکھا ہوا ہوگا کہ ایک تو یہ ریلیٹیٹو دیس ہے کبھی جو ہماری یہ نیازو فیرنگس جلو وہ فیرنگس کے لیٹن میں آپ کو بتاؤں گا انڈرل وہ کیسے ہوتا ہے آپ کے اسٹریچنٹ ٹوبز کے سار کنیکٹڈ بٹ انہیلر کا کام ہی ہوتا ہے آپ کی جو ہی موکس سے اس کو تھن کر لینا موکس کو کیا کرواتا ہے تھن کر لیتا سو دائٹ کے آپ کو ایک جیسے آپ ریلیف ملے آرام ملے آپ کو لگے کہ ہماری جو نوز ہے وہ آرجنل نوز ہے جیسے کہ ابھی تھی جیسے موکس کے بے گا رہی تو کافی ہے نوز کے لیٹر بیٹا بڑے آگے اس کو تیری تیری ناک ہوتی ہے نا جس کو تیری ناک ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں اس کو یہ ناک جو ہوتی ہے یہ تھوڑی ایسے ہوتی ہے جو میرے مامو ہے آپ کو یہ چیز بتاؤں گا کہ ان کو ایک بار وہ پڑھاتے تھے ایک سکول میں تو جب ان کی پرفارمنس وہاں پر دیکھی گئی پڑھانے کیا ان کے نالج کے حساب سے تو ان کو پھر وہاں کا جو پرنسپل ہے انہوں نے ان کو بولا تھا کہ ایک بار وای واہ کر لینا بیٹری اور ہو گئی تو ان کو کیا ہوا ان کو ایک بار بتا دیا تھا اب پرنسپل نے وہاں پر کہ ان کو نایا ایک بائیولوجی ٹیچر آیا ہوا تھا بولا تھا کہ ان کو کر لینا ہے وای واہ انٹرویو پہلے لیتے ہیں نا تو اس نے ان کو ماموں نے میرے بتایا ہوا تھا کہ میرے فیس پر یہ ایک ڈیزیز ہے آپ بتا سکتی ہو کہ یہ ڈیزیز ہے کیا تو اس کے لیے تو پہلے آپ کو بہت وہ ہائی لیول کی نالج پتا ہونے چاہے تاکہ آپ کو پہلے پتا ہونے چاہے کہ اگر اس کی ناک ہے کیا ڈیزیز ہے تو وہاں پر ان کو ان کو آنسر نہیں نکلا سو بیسکلی میرے ماموں کی جو تھوئی وہ ناک ہے رہا اس لیٹل بھی ٹلٹڈ اور وہاں سے میں نے یہ پوائنٹ سیکھا ہوا ہے اور اس ہی کنڈیشن کو ہم بولتے ہیں اسے کرکڑ نوز یعنی ناک کو ڈھوڑا ٹلٹڈڈ ہو ہوتا ہے that is to be called as the کرکڑ نوز بیٹا سمجھ کافی ہے تھا نوز کے لیٹڈ بڑے آگے شاہباز now coming to your pharynx شاہباز فیرنکس کی اگر ہم بات کر لے تو یہ آپ نے ویسے ڈیجیشن میں بھی بہت اچھے سے بڑا ہوا تھا مجھے یہاں پر فیرنکس کو کچھ بھی زیادہ الابنیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس ایک دو پوائنٹس میں بتاؤں گا فیرنکس ہے کیا بیسکلی یہی پوائنٹ میں دیکھو یہاں پر میں آپ کا ٹائم ضائع نہیں کروں گا لکھ کر فیرنکس یہ میں نے پورا ڈیجیشن میں آپ کو سمجھا دیا تھا فیرنکس جو میرا ہوتا ہے اس کا کام ہی ہوتا ہے it is basically the passage for the it is basically the passage for the food and the air یہاں سے آپ کا food اگر ہوگا تو چلا جائے گا کہاں پر isophagus میں وہاں سے چلا جائے گا stomach میں اگر air ہے فیرنکس سے ہی وہ air کہاں جائے گا آپ کا ٹریکیا میں ٹھیک ہے so passage for the air and food passage for food and and air اگر میں اسی فیرنکس کے لیٹر بات کر لوں گی اس کی جو سنٹی میٹر ہوتی ہے اس کی جو لنگت ہوتی ہے 15 سنٹی میٹر it is a tube like structure it is a tube like جو ہوتا ہے at the back of the buckle cavity کام پر ہوتا ہے back of the buckle cavity back of the cavity اب ایک important point is فیرنکس کے لیٹر جو exam میں آ سکتا ہے کہ فیرنکس کن muscles کا بنا ہوا ہے ڈیٹا بیور آنسل بھی سکل ٹیل مسل سکل ٹیل مسل فیرنکس کن muscles کا بنا ہوا ہوتا ہے بس اتنا کافی ہے آپ کی فیرنکس کے لیٹر اور پھر ہم کو پتا ہے جو میں نے پڑھا ہے کہ فیرنکس کے تین حصے ایک ہو گیا نیزو فیرنکس دوسرا ہو گیا آپ کا اورو فیرنکس تیسرا ہو گیا لیرنجو فیرنکس مل جائے گا وہاں پر میں نے بتایا ہوا تھا آپ کو نیزو فیرنکس سیریہ ہوتا ہے جو ملکس کو نیچے اگر یہاں پر میں آپ ڈفائن کرنے بیٹھوں تو یہ ٹائمز آیا ہو جائے گا سمیللی وہاں پر میں نے پڑھایا ہوا تھا آپ کو اورو فیرنکس اورو فیرنکس کا کام بسکل ہوتا ہے ڈیجیشن ڈرسپیریٹری فیرنکس لیرنجو فیرنکس کا بھی کام ہوتا ہے ڈیجیشن ڈرسپیریٹریف اور لیرنجو فیرنکس اچھا اور ایک ایمپورنٹ پوائنٹ لیٹو دو فیرنکس فیرنکس سٹار کام سے ہوتا ہے ایکسلنٹ آسکتا ہے نیڈ میں سٹارٹ ہوتا ہے انٹرنل ناوسٹلس کے پاس اور اینڈ کام پر ہوتا ہے بھلو بھلو اینڈ کام پر ہوتا ہے ایکسلنٹ شاباش کرکوئیڈ کاتلی اب ایسی محنت کرلو بیٹا ٹھیک ہے کرکوئیڈ کاتلیج جو پریزنٹ ہوتی ہے لیرنکس کا اوپر والا کاتلیج ہوتا ہے کرکوئیڈ کاتلیج ٹھیک ہے بیٹا ایکسلنٹ سمجھ میں آگیا آگیا سمجھ یہ وہ ڈال سکتا ہے اگزام میں یہاں پر باقی تو نیزو اور لیرنجو میں نے پورا آپ کو ڈیفائن کیا کیا ہوا ہے بڑے آگے بڑے آگے شابان فرام فیرنکس اب لیرنجو فیرنکس جو فیرنکس ہے تیسرا ہشتہ ہے لیرنجو فیرنکس اس کو کس کے ساتھ ملنا ہے لیکسلنٹ لیرنکس ہی اٹھائیں گے شابان بیوٹیفول ہم ہم اوکی چلو پائنٹ بھی بھی آپ کو فیرنکس کے ریلیٹل بتاؤں گا کہ جو یہ ہمارا نیزو فیرنکس ہوتا ہے خاص کر یہ نیزو فیرنکس کے ریلیٹل ہمارا نیزو فیرنکس جو ہوتا ہے یہ بسکلی کنیکٹیو بھی تیسٹیچیان ٹوبز جو ہم کے ائر کے ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اگر ہم کبھی جائیں گے نا کبھی ہائی آلٹیٹورز پر جاتے ہیں جہاں سے مجھے ڈاؤن سرفیس آف ارد کے اپر آلٹیٹورز پر جاتے ہیں مجھے آنکو اس کانوں کو ہوتا ہے جو میرا ایر ڈرام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ایر کی پریشر کا جو وولیوم ہے وہ بسکلی چینج ہو رہا ہے مگر ہم اس ٹائم پر دیری دیرے چارڈ رہے ہوتے ہیں تو وہ اس ٹائم دیری دیرے سیٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ اب ایک ساتھ تب ہی نہیں آپ کو لگ جائے گا جب ایک ساتھ آپ اپر آلٹیٹورز میں چلے جاؤ گے تب ہو جاتا ہے اور جب آپ پھر نیجے جاؤ گے پریشر اے کے ساتھ ہی نے اپنی پوزشن پر واپس آ جاتا ہے تو اسی لئے آپ کو وہ آواز جیسی وہاں پر سنائی دیتی ہے کوئی اتنا بھی اگزائمیں آ سکتا ہے نیزو فیرنگس کین ٹوبز کے ساتھ اٹیجر ہوتا ہے نیزو فیرنگس اس ٹائچین ٹوبز کے ساتھ اٹیجر ہوتا ہے اگر بیٹا سامجھ بڑھ لیف ہے اس پر لیرنگس پر شابش یہ آج کا ہمارا لاسٹ کا ٹاپک رہے گا لیرنگس ٹھیک ہے بیٹا اور کل کے لیکچر میں انشاءاللہ ہم ٹریکیاں اٹھائیں گے لیرنگس لیرنگس کو ہم ساؤنڈ بوکس بھی کہتے ہیں یہ کیا ہے کینی کا ہی ہے بیٹا دوسرا پوئنٹ اس لیرنگس میں ہمارے پاس دو ووکل کارڈز ہوتے ہیں كتنے ہوتے ہیں جب یہ وہ دو ووکل کارڈز وائیبریڈ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں وائیبریڈ کرتے ہیں تو اسی وجہ سے ہماری سانڈ پرڈوس ہو جاتی ہے کیا ہو جاتی ہے پرڈوس سانڈ پرڈوس ہو جاتی ہے کوئی ڈاؤٹ یہاں تک بڑے آگے ہوگی میری سامن بھی آرام سے پروڈوس شاباش یہ جو میرا لیرنکس ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس اس کا جو وال ہوتا ہے وال آف لیرنکس جو ہوتا ہے it consists of nine cartilages کتنے cartilages nine cartilages in nine cartilages میں in nine cartilages میں three unpeared ہوتے ہیں three چاہتے ہیں unpeared اور تین پیڑ ہوتے ہیں وہ ہوئے چھے چھے اور چین ہوگے نا آگیا بیٹا سمجھ اگر ہم تین ان پیڑ کی بات کر لے تو یہاں پر ہمارے پاس آئے گا پہلا ہی cartilage that is to be called as thyroid cartilage sorry پہلا cartilage اس میں آئے گا آپ کا اس میں آپ سے آپ کی تین cartilages آتی ہے ایک آئے گا thyroide cartilage پہنا ٹھیک ہے شبش thyroide cartilage دوسرا آئے گا آپ کا اپگل آٹیس اور تیسرا آئے گا آپ کا کرکائیڈ cartilage پہلے یہ انہوں کو ڈیفائیڈ کر لیں گے کرکائیڈ cartilage اگر میں thyroide cartilage کی بات کر لو دوسرا آئے گا ایڈامز ایپل اسی کو ہم ایڈامز ایپل کہتے یہ جو ایڈامز ایپل ہوتا ہے میلز میں یہ دیکھا گیا ہے اور فی میلز میں بھی ہوتا ہے بٹ میلز میں یہ بگ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے اور فی میلز میں یہ سمار ہوتا ہے اب ریزن ہے آئے گا مطلب میں میلز میں کیوں بھی ہوتا ہے کیونکہ جب پیوریٹی کی ایج ہوتی ہے میلز میں ان میں جو میلز سیکس ہارمونز ہوتے ہیں جو آپ کے ٹیسٹیز میں بنتے ہیں اور جن کا کنٹرول ہوتا ہے پشتری گلینڈ کا وہ وہاں پر کنٹرول ہوتا ہے اور آلٹیمیٹلی آپ کا پشتری گلینڈ ہائیپو تھلیمس کے کنٹرول میں ہوتا ہے انہی تیسٹیز وہاں پر بناتے ہیں آپ کی تیسٹیو سٹیرون یہ تیسٹیو سٹیرون میلز سیکس ہارمونز جو ہوتے ہیں اسی کی وجہ سے جو پیوریٹی میں میلز میں سیکریٹ ہو جاتے ہیں ان کی وجہ سے میلز میں ایڈام از ایپل بڑا ہوتا ہے آگیا بیٹا کونسیپٹ سامجھ فی میلز میں تو یہ نئی سیکریٹ ہو جاتا ہے تو فی میلز میں چھوٹا یہ رہتا ہے آگیا بیٹا سامجھ ہو گیا ختم ہمارا ایڈام از ایپل یہاں پر چلی اٹھائیں اٹھائیں گے اپی گلارٹس یہ بھی میں نے دیجیشن میں پوری طریقے سے آپ کو کمپلیٹ کیا گلارٹس اپنگ آف تریکیہ اس کال گلارٹس لیکن اپی اپی وہاں پر وہ کارٹیلیج ہوتی ہے تاکہ وہ وہاں پر ٹریکیہ کے اوپر بیٹھے تاکہ فود اندر نہ جائے ختم ہو گیا یہی سو اگزامی آئے گا which organ prevent is the entry of the food into the trachea you are on the chirpy apiculitis تیسرا ہو گیا kirchoid cartilage وہ بھی ابھی ڈیفائن کر دیا میں نے جو یہ kirchoid cartilage ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے جس پر ہمارا laryngeo pharynx بیٹھتا ہے یا it is the upper layer of the larynx یہی مجھے کروائے گا laryngeo pharynx کو ultimately کس کے ساتھ ٹریکیہ کے ساتھ شاہباز آگیا بیٹا سامجھ کوئی ڈاوٹ ہے وہاں پر کچھ نہیں ہے تو یہ ہوئے 3 unpeared ہوئے کے لئے 3 unpeared آپ کو کارنی ہے 3 peard کا ڈیلے جس کی بات I hope کہ آپ نے بھی screen shot اٹھایا ہوگا یہاں پر باسنا moving to last topic ہے اب یہاں پر 3 peard ہوتے ہیں 3 peard 3 peard cartilages انہیں میں آپ کا 1 cartilage آتا ہے that is to be called as arythneid cartilage کیا بولتے اس کو 1 cartilage 2 cartilage 2 cartilage 2 cartilage آتا ہے that is to be called as 2 cartilage 2 cartilage 2 cartilage 3 cartilage 3 cartilage 4 cartilage 2 cartilage 3 cartilage 6 cartilage 3 liter top 4 cartilage 4 cartilage 4 click 5 apple 5 lip 5 5 6 6 7 جو میرے یہ ووکل کارڈز ہوتے ہیں نا یہ دو قسموں کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے آپ کے پاس true vocal کارڈ دوسرا ہوتا ہے فالس ووکل کارڈ یہی true vocal کارڈز ہوتے ہیں یہ بیسکلی اس کو حلب کرتی ہے وائی بریٹ کر لینے میں اور جو یہ فالس ووکل کارڈ ہوتا ہے نا اس کا کام ہوتا ہے اس لئے ووکل کارڈز کو سپورٹ کر لینا یہ وائیبریٹ نہیں کرلے اس لئے کو فالس پڑھ گیا نام کیونکہ صرف سپورٹ کر لے گا ووکل کارڈز کو ووکل کارڈز وائیبریٹ ہو جاتے ہیں ڈیو ٹو دا ٹرو ووکل کارڈز اور کنواتا کون سا کارٹیلیج ہے اریتھنائیڈ کارٹیلیج آ گیا بیٹا سمجھ ہمارے لیرنس میں خالی یہی دو ووکل کارڈز ہے پر اس میں خالی ایک ہی ورک کرتی ہے ایک ہی ورکک TU وارٹیہ نہیں وہ نہیں دونوں ووکل کارڈز وائیبریٹ کر لیتی ہم کا دونوں کہ سپیٹ کون کر لے گا ان کو فالس ووکل کارڈز سپورٹ کر لیتے ہیں ہاں ہاں اپ ملاباہ دو کو ایک ہی نام دیتے ہوگاğی بیٹا سمجھ شاہر کیونی فارم کارٹیلی جو ہمارا ہو this is also called as brisburg cartilage also called as brisburg cartilage okay پیٹا it is yellowish in color it is yellowish in color ان کا بھی کام ہوتا ہے ہی سوڈ میں پیدوس کر یہ نا سوڈ میں ہلپ کر لینا یہ بھی ہوتے ہیں اسی کسی اٹیچر اور آرچنائی کارٹیلیج کے ساتھ جو یہ کارنکیلیڈ کارٹیلیج it is also called as the elastic cartilage اس کو کیا کہتے ہیں elastic cartilage اس کو ہم کہتے ہیں elastic cartilage اس کا بھی کام ہوتا ہے ان دونوں cartilage اس کے ساتھ رہنا کیونکہ ultimately support کرتے ہیں ایک دوسرے کو اور پھر ultimately ہماری sound produce ہو جاتی ہے آگیا بیٹا سمجھ کوئی ایک ڈاؤٹ یہاں پر اب ہے last important point آپ کے لیٹس کے لیٹس important یہ دو جو points ہیں نا اسی پر مجھے لگ رہا ہے اس سال جو مجھے gut feeling آ رہی ہے اگر وہ لیرنکس پر question ڈالے گا انہیں دو پوائنٹس پر ڈالے گا وہ یہ چیز ہے رکھو بیٹا نظر the lining of the larynx the lining of the superior to superior to earthenite cartilage lining کس کی لیرنکس کی کہاں superior کس کے سپیرے تو earthenite cartilage earthenite cartilage that is non-character that is non-characinizer stratified columnar epischamose epithelium what is that no 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 non-characinizer citratified citratified sucamose epithelium epithelium اس پر مجھے لگ رہا ہے وہ اس بار نیت میں مطلب ڈالے گا یہاں پر question lining of the larynx spirit earthenite cartilage کس کے lining ہوتی ہے your answer should be non-characinizer stratified sucamose epithelium اور جو دوسرا question وہ وہاں پر ڈال سکتا ہے آپ نے یہاں پر ہی copy کر لیا ہوگا اب یہاں پر یہ دوسرا important point وہاں پر that is lining of larynx that is the lining of larynx not this time superior inferior to earthenite cartilage the earthenite cartilage that is non-ciliated sorry that is that is pseudo stratified ciliated columnar epithelium that is pseudo stratified pseudo stratified ciliated columnar epithelium so ultimately it is complete cart okay oh okay oh oh excellent this point that is that is what is space and that space is to be called rumi glottidis if that is rumi glottidis what is rumi glottidis how is that space yes that is this one so it will be that is but what is what is rumi glottidis ampli Yeah Obviously You know what is coming from that موسیقی